مہلہ پہلوانوں کے خلاصے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا تھا کہ ان کی بات کو سنا جائے اور ایف آئی آر درج کی جائے اس کے بعد دلی پولیس ایف آئی آر درج کرتی نظر آئے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی بڑی جانچ شروع نہیں ہوئی ہے یہ بات خود قبول کری ہے برج بوشن شرن سنگھ نے انہوں نے کہا کہ دلی پولیس نے ابھی تک ان سے پوستاش نہیں کیا جب پوستاش کرے گی تو وہ پورا سیوگ کریں گے اور وہ بھی خود کچھ بڑے خلاصے کرتے نظر آنگے وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پیش ہو اور سپریم کورٹ میں اپنی صفائی دیتے ہیں نظر آئے اس بیچ دو ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے برج بوشن شرن سنگھ کے خلاف ان کو لے کر بڑا خلاصہ ہو رہا ہے اور اس میں کچھ سچائیاں ایسی ہیں جو بہت کڑوی ہیں کیونکہ دو ایف آئی آر درج ہوئی لیکن ابھی تک جانچ شروع نہیں بھی سوال کئی سارے دراصل دلی کے جنتر منتر پر لگاتار دس دن سے زیادہ ہو چکے دھرنے پرداشن کو پہلوانوں کی مانگے جب تک برج بوشن سنگھ کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا اور جب تک وہ اپنے پس سے استفاہ نہیں دے دیتے وہ اپنا دھرنا ختم کر یہاں سے نہیں جائیں گے اس بیچ جس طریقے سے برج بوشن سنگھ بھی کئی خلاصے کر رہے ہیں وہ چوکانے والے ہیں لیکن برج بوشن سنگھ کے خلاب بیتے شکروعار شام کو دو ایف آئی آر درج کی گئی تھی پولیس نے نا بالک اور نا بالک پہلوانوں کی شکایتوں کے آدھار پر دو الگ الگ ایف آئی آر درج کی ان ایف آئی آر میں ان پر IPC کی دھارہ 354, 354A اور 354D کے تحت کیس درج کیا گیا جیہاں بھارتی دنڈ سہیتا IPC کی ایدھارہیں شاریریک چھیڑ چھاڑ اشلیل اشارے کرنا سٹوکنگ اور کومن انٹینشن سے سمبندی تھے گور کر یہ شاریریک چھڑ چھاڑ اشلیل اشارے کرنا سٹوکنگ اور کومن انٹینشن سے سمبندی تھے دوسری ایف آئی آر جو ایک نا بالک پہلوان کے بیان پر درج کی گئی یہ پوکسو ایکٹ کے تحت درج کی گئی جو بہت ہی گمبیر ماملہ ان شکایتوں میں دوہجار بارہ سے لے کر دوہجار بائیس تک کی گھٹناوں کا ذکر ہے اتنا ہی نئی کشتی سنگ کے عدیقش اور پہلوانوں کے ساتھ دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی ویبن پرتیو گیتاؤں کی دوران چھڑ کھانی کا بھی آروپ لگائے گئے ہیں تو یہ بڑا خلاصہ ہے دلی پولیس بہت جلد ہی کئی نہ کئی مہیلہ پہلوانوں کے بیان سی آر پی سی کی دھارہ کے 64 کے تحت کوٹ میں درج کروا سکتی ہے پولیس سبی کے کول ڈیٹیلز میسج اور گھٹنا کے وقت ان کی لوکیشن کی وستار سے جانچ کرے گی دلی پولیس پہلوانوں کو سرکشہ بھی دے گی ایسا آشواسن کیا تھا لیکن ابھی تک شاید یہ معاملہ ایک بھی گھٹیت ہوتا نظر آیا ہو تین چار دن میں تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن ایف آئی آر میں جو خلاصے ہیں کہ کن دھاراؤں کے تحت اور کن باتوں کے تحت کیس درج کیا گیا کیا اس میں گرفتاری ہونی چاہیے یا نہیں یہ جنتا اور پولیس کے جانچے طے کرتی نظر آئے گی اپنے رائے اس معاملے پر جو رکھے گا بہت بہت دھنیواد